ہلو نمشکار آداب سچریع کال اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی اور لے کر آیا ہوں کارے کرم نظر دنیا پر یہ کارے کرم کل دو اکتوبر سے میڈیا اسٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر آرمب کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کارے کرم میں انتر راشتری سمچاروں کو اور ان کے پیچھے کی کہانی اور کانسپیریسی کو بے نقاب کیا جائے گا اور جو انتر راشتری میڈیا یا جیسے راشتری میڈیا یا مکدھارا کا میڈیا کہا جاتا ہے وہ جن خبروں کو آپ کو نہیں دیتا وہ اس کارے کرم میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس کارے کرم کو بھارت کے پریپیکش میں رکھا گیا ہے اور یہاں کی جنتہ پر وشو پتل پر ہونے والے گھٹنا کرم کا سمچاروں کا کیا پرباہ پڑے گا کیا اثر پڑے گا یہ بتانے کا پریاز کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھارت کے جو راشتریت ہیں وہ کس طرف چلنے میں ہیں اور کس طرح سے انتر راشتری راجنیتی میں بھارت کو آگے بڑھنا چاہیے تو اب چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے بیتو کے دباؤ کے باوجود بھارت روس سے ائر ڈیفنس سسٹم ایس چار سو میزائل خریدنے جا رہا ہے اس کا سمجھوتا روس کے راشترپتی ولادی میر پتن کی آنے والے تھرسڈے یعنی برسپتیوار کو چار دن کی یاترہ کے دوران نئی دلی میں کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سعودے سے باز رکھنے کے لیے بھارت اور روس دونوں کو دھمکی دی تھی کہ ان پر پابندی لگا دی جائے گی لیکن اس کے باوجود دونوں دیش سمجھوتے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک مہتپون خبر ہے اس کی وستار سے چرچہ ہم کارے کرم کے انت میں کریں گے دوسری خبر ہے آج کی وہ یہ کہ امریکہ کے سب سے بڑے سمچار پتر نیو یورک ٹائمز نے پرکاشت کی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے پتا فریڈرک ٹرمپ کے دو سو سے ادھیک انکم ٹیکس ریٹرن کے دستاویز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ورطمان راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے اور اپنے پریوار کے سدسیوں دوارہ سندگد کر یوجنائیں یعنی جسے مشکوک ٹیکس اسکیم کہا جا سکتا ہے یا انگریزی میں ڈوبیس ٹیکس اسکیم کہا جا سکتا ہے ان کے ذریعے دھوکہ دڑی کی ہے یہ واقعہ ہے انیس سو نبے کی دہائی کا اس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ماتا پتا کی سمپتی کو لے کر جو انہوں نے لی ہے یا انہوں نے اپنے پریوار کے لوگوں کے نام لی ہے وہ ایک بڑا دھوکہ کر کے کی ہے اور نیو یورک ٹائمز کا دعویٰ یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے پاس جو سمپتیاں آئی ہیں وہ انہوں نے اپنے پتا کو ٹیکس چوری کے لیے مدد کر کے پرابت کی ہیں یہ بہت مہتبون ہے ایک ایسے دیش کا راشترپتی جسے وشو کا سب سے طاقتور سب سے بڑا دیش کہا جاتا ہے طاقتور ہونے کی ایک الگ بحث ہے کچھ لوگوں کے دماغ پہ اس کا سپر پاور دماغ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بہرحال وقت بتائے گا کہ کون پیچھے اور کون آگے رہے گا لیکن میرا ابھی یہ وشہ نہیں ہے آگے میں بڑھوں گا وہ یہ کہ اس پورے شدینتر میں ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے اور اپنے پریوار کے لوگوں کے نام کچھ دکھاوے کی کمپنیاں بنائیں اور اپنے پتا فریڈرک ٹرمپ سے اپنے پریوار کے سدسیوں کو سمپتیاں اپہار میں لے لیں اپہار کے روپ میں لے لیں تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے وہاں کے راشت پتی وہن یعنی وائٹ ہاؤس جس کی یہ تصویر میرے پیچھے لگی ہے وہاں کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں نیوارک ٹائمز کی ریپورٹ کو غلط اور ڈونالڈ ٹرمپ کے خراف برامک حملہ بتایا ہے ہماری تیسری خبر ہے عراق سے مہا مئی میں سنسد کا چناؤ ہوا تھا جس میں کسی ایک پارٹی کو بہومت نہ ملنے کے قارن ابھی تک سرکار نہیں بن سکی تھی مہا کی سنسد نے کل منگلوار کو راشت پتی کے طور پر کرد نیتا برہام صالح کو چنا ہے وہاں کے سمیدان کے انصار مہا کا راشت پتی کرد اور پردھان منتری شیعہ مسلمان اور سپیکر یعنی سنسد کا ادھیکش سنی مسلمان بنایا جاتا ہے برہام صالح نے 320 سدستیوں والی سنسد کے 219 سانسدوں کی ووٹ پرابت کی ہیں جبکہ ان کے پرتی دوندی دوسرے کرد نیتا فواد حسین کو کیول 22 ووٹ ملی ہیں نئے راشت پتی برہام صالح نے شیعہ نیتا عادل عبد المہندی کو پردھان منتری کے طور پر نامانکت کیا ہے اور ان سے اپنی سرکار بنانے اور منتری منٹل بنانے کو کہا ہے تو اس خبر کے بعد یہ اب تیہ ہے کہ جو ورطمان پردھان منتری ہیں حیدر العبادی وہ دیش کے پردھان منتری نہیں رہیں گے ہماری چوتھی خبر ہے جو ایک کافی مہتپون ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھ سدستیے اچس طریعے پرتی نیدی منڈل سعودی عرب کا پاکستان کے گوادر بندرگاہ پر منگلوار کو دھورہ کیا ہے یہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ وہی ہے جہاں سے ہند مہا ساغر کو چین سے جوڑنے کے لیے پاکستان چین آرثک گلیارہ بنایا جا رہا ہے اس گلیارے کی بھارت نے مخالفت کی ہے ویرود کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ گلیارہ یہ سڑک پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے ذریعے جا رہا ہے اور یہ بھارت کا ایک سار بھومکتہ کے خلاف ہے کہ کشمیر کے اس بھاگ سے یہ گلیارہ بنایا جائے تو اس کا مہت یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے اب چونکہ کشیطر میں اس نے یمن کے ساتھ پچھلے تین سال سے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے جس میں جو سب سے غریب دیش ہے اس کشیطر کا پروسی دیش ہے یمن وہ اس پر بمباری تین سال سے ہو رہی ہے اور وہاں کے نیحتے جو جدہ ہے وہ بچے عورتیں بوڑھے وہ سب اس کا شکار ہو رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے وہاں کی جو ہوتھی انسار اللہ جو ایک طرح سے وہاں انقلاب یا کرانتی لا رہے ہیں اور وہ اپنی سرکار انہوں نے وہاں قائم بھی کر لی ہے وہ اب سعودی عرب کے سیماورتی کشیطروں میں اور ایوین سعودی عرب کی راجدانی ریاد میں اور وہاں کے پروسی ان دیشوں میں جہاں جو سعودی عرب کے ساتھ یمن کے خلاف جنگ میں شریک ہیں ان پر بھی ڈرون اور مسائلوں سے حملے شروع کر دیے ہیں تو اس پریپیخش میں سعودی عرب کے اس اچستریے منتری منڈل کا گوادر کا جانا ایک مہتپون گھٹنا ہے اس کی یہ جو سماچار ہے سعودی عرب کی جو سرکاری سماچار ویب سائٹ ہے الاریبیا اس نے اس کی خبر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس پردنی دی منڈل کا نیترت وہاں کے ارجہ ادیوگ اور کھنج ماملوں کے منتری احمد حمید الغمادی کر رہے تھے انہوں نے بندرگاہ کے سبھی بھی بھاگوں کو بہت ہی باریکی سے دیکھا اور یہ بات بہت مہتپون ہے کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ ایران کی چابہار بندرگاہ کے ایک سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ وہی بندرگاہ ہے جہاں بھارت نویش کر رہا ہے اور اس راستے سے بھارت نے افغانستان کے ساتھ ویاپار بھی شروع کر دیا ہے اور بہت جلد اس کو جو پریوجنا ہے اسے بھارت پوری کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ کافی مہتپون ہے اور ایک بات دوسری یہ ہے کہ گوادر سے دبائی ہوایی آترہ کے ذریعے کیول سات سو کلومیٹر ہے تو اس کے بعد ہماری پانچوی خبر ترکی کے بڑے شہر استمبول سے ہے جہاں منگلوار کو سعودی عرب کی آلوچنا کرنے والے پرسد پترکار جمال خاشوگی وہاں سعودی عرب کے وانج دوتاواس میں جا کر غائب ہو گئے ان کی ایک مطر جو ان کے ساتھ تھی جو وانج دوتاواس کے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی دوپہر ایک بجے سے پانچ بجے تک وہ جب باہر نہیں آئے اور دوتاواس بند ہونے کا سمیں آ گیا اور انہیں بیچینی ہوئی تو انہوں نے ترکی کی پولیس کو اور وہاں کے ادھیکاریوں کو اس کی جانکاری دی لیکن ابھی تک نہ ترکی سرکار نے اور نہ ہی سعودی عرب کی سرکار نے خاشوگی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے وہ مکمل خاموش ہیں ان کی جو خاشوگی ہیں یہ انسٹھ ورش کے ہیں اور سعودی عرب کی سرکار جو خاص طور پر ورطمان سرکار ہے جس کا نیترتو کہنے کے لیے تو شاہ سلمان کر رہے ہیں لیکن ان کے بیٹے جو سب سے پاورفل اس وقت ہیں وہ محمد بن سلمان ان کے ان کی کچھ پالیسیوں کو وہ ایک طرح سے کرتے رہے ہیں یہ گھٹنا ایسے سمیمے ہوئی ہے جب سعودی عرب کے شہزاد محمد بن سلمان کے آدیش پر مکہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہ مسجد جہاں دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر ورش جاتے ہیں اس مسجد کے امام جنہیں امام حرم کہا جاتا ہے شیخ سالے الطالب کو گرفتار کر رکھا ہے اور اس کے ان کے علاوہ درجن اور پترکاروں مانوادی کار کاری کرتا ہوں اور اپنے ویروڈیوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے انت میں ہم چرچہ کریں گے اپنی اس پہلی بڑی خبر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت روس سے ائر ڈیفنس سسٹم ایس چار سو مسائل پرکشے پاستر لے رہا ہے کہ اس کی پشٹی منگلوار کو نئی دلی میں روس کے راشترپتی پتن کے ویدیش نیتی کے شیر شراکار یوری اشاکوف نے کی ہے بھارتی ادھیکاریوں نے بھی اس کی ایک طرح سے اس کو کنفرم کیا ہے سنکیت دیا ہے کہ اس کی سمجھوتے کی سمبھاونہ ہے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے دباؤ کے باوجود اس سمیں آرثک پابندیوں کی جو امریکی دھمکیاں ہیں وہ کیول ایران کے ہی خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی چپیٹ میں روس چین بھارت اور کسی حد تک یوروپی یونین بھی ٹرمپ کی آرثک نیتیوں سے پرباویت ہیں اس ورش جون میں روس کے شہر سوچی میں پرادان منتری نریندر موڈی نے روس کے راشت پتی ویلادی میر پتن سے انعوب چارک بیٹھک کی تھی جو اتحاس میں شاید انعوب چارک پہلی بیٹھک تھی اس کے بعد رون شنگرائی سہیوگ سنگٹن کی بیٹھک میں دویپکشی چرچہ کی اور اب دونوں نیتا شکھر سمیلن کرنے ترمپ دن بدن امریکہ کو انتراشتری اپٹل پر تنہا کرتے جا رہے ہیں وہ یہ دعویٰ تو ضرور کر رہے ہیں کہ بہت کچھ میں نے ایچیو کر لیا بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لی لیکن پورے وشو کے میپ کو آپ دیکھیں کسی جگہ کہیں بھی ترمپ کے چانے والے پیدا نہیں ہو سکتے چونکہ پورے وشو کے سسٹم کو جو کچھ اب تک چل رہا تھا وہ اس کو سب کو بدل چاہتے ہیں اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئی جو 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 نیا ویابار سمجھوتا وہ ہر دیش سے کریں گے تا کہ وہ اپنی شرطوں پر کر سکیں جیسا کہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کل دو اکتوبر کے اپنے کاری کرم میں وستار سے بتا چکا ہوں اگر آپ کو میرا یہ کاری کرم نظر دنیا پر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں یہ کاری کرم فیس بک ٹویٹر اور انسٹا گرام پر بھی فالو کیا جا سکتا ہے اب مجھے دیجئے اجازت کل پھر میں آپ کے سامنے آؤں گا اسی کاری کرم نظر دنیا پر لے کر اور ہر دن صبح یہ کاری کرم اپلوڈ ہوگا دھنیواد شکریہ جے بھارت جائے ہن